بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگٹ اور آج ہم کچھ ایسے پراجیکٹس کے حوالے سے بات کریں گے جن کی منظوری مسلم لیگ نون کے دورے حکومت میں ہوئی تھی لیکن ان پہ کام بھی شروع مجودہ دورے حکومت میں ہوا اور مکمل بھی مجودہ دورے حکومت میں یہ ہوئے ہیں البتہ ان میں ایک کرپشن جو ہے وہ پرانے پاکستان کی طرح ہی ہوئی ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ممتاز بھٹی صاحب یہ ہمارے تحقیقاتی رپورٹر ہیں ان سے ہم جانیں گے پہلے ممتاز بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ لاہور میں چھے سپورٹس کمپلیکس بننا تھے ان میں کیا خامیاں رہی ہیں اس کے باوجود ان کی منظوری دی جا رہی ہے حالانکہ نیا پاکستان بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ ہر چیز میرٹ پہ ہوگی لیکن اس کے باوجود یہ کام میرٹ پہ نہیں ہو پا رہا اس کی کیا وجہ ہے اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہمیں بتا دیں شکریہ مانگر صاحب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو پاکستان کے بجٹ کا بہت بڑا حصہ ہے وہ ڈیویلمنٹ کاما پہ خرچ ہوتا ہے جس میں روڈز ہیں بیلڈنگز ہیں وارڈ سپلائی یا سیوریج ہیں تو اسی طرح کھیلوں کے فروغ کے لیے بھی چھے لاہور میں چھے سپورٹس کمپلیکس بنایا جانے تھے جن کی منظوری مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی اور ان چھے جو سپورٹس کمپلیکس تھے ان پر تین عرب سے زائد کا خرچہ آنا تھا تو اس میں جب یہ پروجیکٹس بنتے ہیں یا ان کو منظور ہوتے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلی چیز جو مد نظر رکھی جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو کوالیٹی اچھی ہو ان کا میار بہتر ہو اس کے لیے بہت سی چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں بہت سی منیٹرنگ ٹیم میں ہیں یعنی ایک تو پہلے ان کا اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے جیسے سی این ڈیو ڈیپارٹمنٹ ہے کمیونکیشن انڈ ورک ان کے سب انجینئر سے لے کے چیف انجینئر تھا اور پھر سیکرٹری ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان میں خامییں یہ رہی کہ جب یہ تعمیر ہوا تو جب یہ منیٹرنگ ریپورٹ کے لیے گئی منیٹرنگ ٹیمیں گئی منیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن ٹیم جو پرانگ انڈیویلیمنٹ کا ایک ادارہ ہے تو جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں اتنے کریکس تھے چھوٹے کریکس بڑے کریکس کوئی اس میں یعنی خیال نہیں رکھا گیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ اتنے کریکس کیوں ہوا ہیں جب انہوں نے پوچھا تو ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا پھر مٹیریل ریپورٹ ہوتی ہیں مٹیریل ٹیسٹ ریپورٹ جب وہ ٹیسٹ ریپورٹ انہوں نے دیکھی تو وہ سیلڈ ہی نہیں تھے سٹیل ٹیسٹ حالانکہ ٹیسٹ تو سیل ہونے چاہیے سیل ہی نہیں تھے ان سیل تھے جب انہوں نے پوچھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جب یہ چیز ہے میں نے ڈسکس کی انجینئر سے کہ یہ اتنی کریکس آئے ہوئے ہیں اس دی بیلڈنگ میں تو انہوں نے کہا تھا یہ تو بیلڈنگ خطرناک ہے اگر کل کو زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی بہت یہاں پانی کا کوئی بارش بہت زیادہ جاتا ہے تو یہ تو کلیپس کر جائیں گی بیلڈنگ پھر تو یہ چاہیے تھا ان کو ال ڈی اے کے جو بڑے افسران ہے یا ان کے چیئر مین ہے یا ڈی جی ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس کو چھپاتے نہ اس کی انکواری کرتے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزائیں دلواتے انہوں نے یہ چھپا کے رکھ لی اور جیسا ہے ویسا ہی کھڑا رہا نہیں تو یہ ایک ہی کمپنی نے بنایا ہے یا مختلف کمپنی ہے چاہیے نہیں کمپنی مختلف ہیں لیکن جو انجینئرز ہیں ان کے وہ ایک ہی ہیں یعنی کہ ایک ان کا نیٹ ورک ہے انجینئرز کا ایک چیف انجینئر ہے ان کے نیچے انجینئرز ہوتے ہیں وہ ہی دیکھ بال کرتے ہیں وہ ہی سارا کچھ کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے اور آپ کو مزے کے بات بتاؤں یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں نا کنسٹرکشن کمپنی جب یہ منظور ہوتی ہیں تو ان کے پاس مشینری ہونا لازمی ہے ان کے پاس انجینئرز ہونا لازمی ہے اور ان کے پاس لیبارٹریز ہونا لازمی ہے لیتے ہیں کیونکہ بلک پاس کرنے والے بھی ان کا بھی کمیشن ہوتا ہے ان میں وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں کنسٹرکشن کمپنی اور نیچے سو پر تک سارے ساتھ ہوتے ہیں پھر وہ بل منظور بھی ہو جاتے ہیں اور ابھی جب یہ ریپورٹ آئی تھی یہ گورنمنٹ کے ایک ادارے کی ریپورٹ ہے نا اتھنٹک ریپورٹ ہے وہ انجینئرز ہیں وہ ٹیکنیکل لوگان انہوں نے دی اس ریپورٹ پہ تو انکوری ہونی چاہیے تھے یہ ریپورٹ جو آپ کے پاس ہے یہ کسی ادارے کی ہے یہ منیٹنگ انڈ ایولیویشن کا ادارہ ہے یہ پلاننگ انڈ ڈیویلمنٹ جو پنجاب کا ادارہ ہے اس کا زیلی ادارہ ہے منیٹنگ انڈ ایولیویشن بقیدہ ڈیکٹر جنرل ہوتا ہے اس کا لازمی طور پہ اسمان بزدار صاحب کے پاس بھی گئی ہو گئی یہ ساروں کے پاس بے ہیتے ہیں وہ اچھا ہاں لیکن ایکشن کوئی نہیں ہوا لیکن ایکشن کوئی نہیں ہوا اچھا ممتاز بھٹی صاحب مجھے دوسرا یہ بتائیں کسی طرح کا ایک اور پراجیکٹ ہے جو ٹیکسلا تا ہیوی مکینیکل کمپلیکس جو تقریباً ساڑھے دس کلومیٹر کی یہ سڑک تھی اور اس پہ لاغت آرہ تھی ایک ارب سترہ کروڑ روپیہ اس میں کیا آہ خامیاں رہی اور کس کی ملی بغیر سے اس پراجیکٹ کو منظور کر لیا گیا اس کا بھی ذرا قوم کو بتائیں آہ یہ مانگر صاحب یہ جو ہے یہ اسلامباد سے نزدیک ہی ہے ٹیکسلا سے اے ہیوی کمپلیکس کی طرف یہ جاتی ہے اور تیرم ساڑے دس کلومیٹر کی یہ روڑ ہے اس کا جو ٹوٹل لاغت ہے نا یہ آئی ہے جناب سترہ سو پہ جتر یعنی ایک ارب سترہ کروڑ کے قریب صحیح اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ہے اب یہ گورنمنٹ کا ایک قانون ہے کہ پانچ سو ملین اس سے اوپر کا جو پراجیکٹ ہوگا اس پہ ریزیڈنٹ کنسلٹینٹ ہوگا یعنی پرائیوٹ جیس نیس پاگ یا دوسرے ہوتے ہیں ادارے ان کے کنسلٹینٹ ہوتے ہیں جو کوالیٹی انشور کرتے ہیں اور اس کے بعد بیلنگ ہوتی ہے دیکھیں اب قانون کا کس طرح مزاک اڑایا جا رہا ہے نیا پاکستان میں کہ سترہ سو یارہ سو پجتر ملین کا پراجیکٹ پانچ سو کا بھی نہیں اسے ڈبل سے بھی زیادہ کا لیکن انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے کنسلٹینٹ اور کام شروع کر دیا اچھا پھر ہوا یہ کہ جب یہ ٹیم میں آئی منیٹنگ انہوں نے دیکھا کہ جو روڈز بنتا ہے اس کے سب سے اوپر جو لیئر ڈلتی ہے جس کو ہم کارپیٹ کہتے ہیں لیکن ٹیکنیکل زبان میں اس کو اسفالٹ کہتے ہیں جس میں وہ تار کو لوک میکس ہوتی اور بریک بجلی اوپر کارپیٹ بنتی ہے وہ جب یہ لے کے آ رہے تھے تو وہ لے کے آ رہے تھے بیس کلومیٹر سے بھی زیادے فاصلے سے جب وہ لے کے آتے ہیں تو اس کا ٹمپریچر مینٹین رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ صحیح کارپیٹ بنے اور سڑک خراب نہ ہو جو ان کو چاہیے تھا وہاں ٹمپریچر وہ ایک سو ستا سٹھ یعنی وان سکسٹی سیون ٹمپریچر چاہیے تھا لیکن جو پہنچ کے ہو رہا تھا وہ وان فیفٹی تھری یعنی چاہ چودہ سینٹی گریڈ کم اب یہی چیزیں ہوتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا کہ روڈز میں کریکس آ رہے ہوتے ہیں جم پا جاتے ہیں جلدی روڈ ٹوڑ جاتے ہیں ان کی یہی وجہ ہوتی ہے یہ تھوڑے سی وفات کی خاطر یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کسی جاننے والے کو کسی کو اولاج کرنے کو دور بھی ہے پلانٹ تو ان کو دے دیا حالانکہ نزدیک پلانٹ ہونا چاہیے تھا تاکہ اس کا ٹمپریچر مینٹین رہے اور یہ سڑک صحیح بنے تاکہ دیر تک کام جاب رہے کرنے نہیں کیا یعنی منیٹرنگ ٹیمیں اس میں بھی ملاوث تھی نہیں منیٹرنگ ٹیم ہونا تاپنی رپورٹ دے دی آگے چاہیے تو یہ تھا کہ سیکٹری جو سی این ڈبلی اوے وہ یا وزیراعلا انسپیکشن ٹیم یا گورنر انسپیکشن ٹیم وہ اس پہ ایکشن لیتی اور ان سے پوچھتی بھائی یہ آپ نے غیر قانونی کام کیوں کی ہیں یہ اگر اس کا ذمہ دار کیوں ہیں دیکھیں نا اب اس کے اوپر ایک ایکشن ہوتا ہے جو اتھارٹی ہوتا ہے یہ بل اس کے اوپر ایسی سپریڈرٹ انجینئر ہوتا ہے اس کے اوپر چیف انجینئر ہوتا ہے اس کے اوپر ایسی ہوتا ہے یہ سارے وزیٹ کرتے ہیں اگر ان کو کسی کو بھی نظر نہیں آتا کوئی بھی ایکشن نہیں لیتا تو پھر ان کا فیدہ کیا کروڑ اور برپیہ ان کو لیے دیے دیں ممتاز بھٹی صاحب ایسی ہی کرپشن کی ایک داستان لور ٹوپا تھا کحالہ مری کشمیر روڈ پہ بھی لکھی گئی ہے اور یہ تقریباً تھارٹی ایٹھ کلومیٹر کی لمبی سڑک تھی اور اس میں دو ارب بیالیس کروڑ روڈ پہ کا لاغت آئی ہے اس میں کرپشن کیسے طرح ہوئی ہے اور اس میں کیا خامی آئی ہیں اور اس میں کیا فارٹ موجود ہیں رپورٹ کیا بتاتی ہے اچھا مانگر صاحب یہ بھی اپنی نویت کی کرپشن کی ایک عجیبی داستان ہے اب نیا پاکستان ہم تو کہتے تھے کہ ذرا کاب میں ہوگی لیکن اس سے زیادہ ہو گئی ہے وہ کیسے ذرا بتائیے میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ یہ دو ارب بیالیس کروڑ روپے کا تقریباً پروجیکٹ تھا یہ مری سے کشمیر کی طرف جاتی ہے اس کو مری کشمیر ہائیوے کہتے ہیں یہ تقریباً اٹھتیس کلومیٹر کا ہے یہ دو ارب بیالیس کروڑ کا ہے اب اس میں جب یہ منیٹرنگ ٹیمیں آتی ہیں نا وہ ایک لیٹر دیکھتی ہیں کہ ہم آ رہی ہیں اپنے ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں ہم نے ریکارڈ بھی دیکھنا ہے اور فیزیکل بھی ہم نے منیٹرنگ کرنی ہے کہ آپ نے کیسا بنایا اچھا ایک تو یہ کیا کہ انہوں نے ریکارڈ پورا نہیں دیا یعنی انہوں نے کہا لکھا ہے واضح کہ ریکارڈ ہمیں چھپا لیا آدھے سے بھی کام ریکارڈ دیا ریکارڈ نہیں جو جو ضروری تھا جہاں انہوں کو اپنی ہنکی پھینکی کریپشن کی ذاتی وہ ریکارڈوں کو دیا ہی نہیں دوسری یہ تھی کہ جب بھی یہ کوئی روڈ بنتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے ہوتے ہیں سٹون ٹیسٹ بے شمار ٹیسٹ اسفال ٹیسٹ انہوں نے آدھے سے بھی کام ٹیسٹ کروائے ہیں جنہیں آپ دیکھیں جتنے بھی ٹیسٹ تھے ضروری تو اتن ہی ہونے چاہیے تھے لیکن اس سے آدھے سے بھی کام ٹیسٹ کروائے ہیں اب آپ کبھی ہم ٹریول کرتے رہتے ہیں کبھی آپ جائیں دیکھیں ان کے پاس جو ایک روڈ ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ شولڈر بنے وہ ہوتے ہیں چھوٹے سے اب وہ کنکریٹ کے شولڈر ہیں ان کو کنکریٹ ڈال کے پھر ان کو پانی اوپر لگانا ہوتا ہے کچھ دنوں کے لیے یہ لکھا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں لگایا اب بھی سے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے دوسرا شولڈر کمپیکشن کے لیے ان کے پاس مشینری نہیں ہے جو شولڈر کمپیکٹ کرتے ہیں وہ چھوٹے رولر ہوتے ہیں وہ ہیں ہی نہیں ان کے پاس اب یہ کام کر رہے ہیں اب انہوں نے بھی لکھا انہوں نے سارا کچھ واضح لکھا لیکن کسی نے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کوئی ایکشن نہیں ہوا اور یہ رپورٹیں بھی وزیراعلا سیکٹریٹ اور گورنر سیکٹریٹ وہ سب کو بیٹھتے ہیں بھی یہ ہے ہم نے یہ دیکھا لیکن کوئی پوچھنے والے بھی نہیں ہے کوئی ایکشن لینے والے بھی نہیں ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بیٹھیں اپنی سیٹوں میں جناب وزیراعظم صاحب آپ نے دیکھا کہ آپ کے سیم اکرم پلس صاحب جو ہیں جناب عثمان بزدار صاحب ان کے پاس بھی یہ رپورٹس پڑی ہوئی ہیں جناب ہمارے گورنر سرور صاحب جو ہیں جو برطانیہ کے شفاف نظام سے آئے جس کی مسالیں آپ اکثر دیتے ہیں یہ رپورٹس ان کے پاس بھی پڑی ہوئی ہیں لیکن نیا پاکستان میں ایکشن لینے کیلئے کوئی تیار نہیں ہے بلکل وارداتیں پرانے پاکستان والے ہیں جناب ہم نے تو یہاں پر اپنے پروگرام میں یہ رپورٹس دکھائی ہیں یہ آر ایڈی آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے کرنا ہے لیکن چونکہ آپ کے جو ادارے ہیں ماتحت جو ادارے ہیں وہاں پہ موجود چیف انجینئر اور دوسرے اہلکار ان کمپنیوں کے ساتھ ان کنسٹرکشن کمپنیوں کے ساتھ ان کی ملی بغت ہوتی ہے لہٰذا اس لیے وہ چھپ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ایک کرپشن ہوئی ہے یہ چھے سپورٹس کمپلیکس لاہور میں پھر ہیوی میکینیکل کمپلیکس تک دس کلومیٹر کی سڑک پھر مری سے کوہلا روڈ جو بنائی گئی اس میں کرپشن اس کی رپورٹس موجود ہیں کرنے کو کچھ بھی نہیں صرف ایکشن چاہیے جناب وزیراعظم صاحب قوم کو برائرہ بے شک خطاب کریں لیکن قوم کو برائرہ اس کرپٹولے کو لٹکا کے بھی دخائیں امید کرتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی ضرور ایکشن لیں گے شمشاد مانگڑ کو ہیٹ سٹوری سے اجازت دیجئے اللہ حافظ